پاکستان کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنی بڑی فوج کشمیر کا مسئلہ فوج نے دیکھنا تھا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اپنی جو ملٹری ہے اس کا سائی سوٹا کر رہا ہے پھر ہم ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ رشیا اور ایران یہ مل کر ایک شپنگ کالیڈور کی بات کی جارہی ہے جس میں انڈیا بھی شامل ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں وہ کس لیے یہ کیا جارہا ہے پاکستان کی جو پولٹیکس ہے اس کی سمری پتے کیا ہیں اپنے چوروں سے ملنا ہے آپ نے چوروں سے رکبری ایک پیسہ نہیں کیا آپ نے ساڑھے تین سال میں پھر آپ نے ملک کے لیے نیشنل انٹرس کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے کون سے آپ کی پرسنل گراج ہے ان کے ساتھ اچھا دوسرا چور ہے تو عدالتوں سے پروب نہیں ہو رہے چور وہ جاہین دوستو ویلکم تو نوو انڈیا ٹائم دوستو پاکستانی میڈیا ڈیسکیشن کر رہے ہیں اولی میں سری لنکا کا ایک آرٹیکل میں پاولی شیو ہے سری لنکا ان کا آرمی چھوٹا کرنے والا ہے اس نے ڈیسکیش کر رہے ہیں کیا ہم بھی چھوٹا کریں ہمارے بھی چھوٹا کرنا چاہیے یا نہیں اگر چھوٹا کریں گے تو انڈیا ہمیں کھا جائے گا یہ اور اگر کا ڈیسکیشن سنتی ہے اگر ویڈیو اچھا لگ تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کر دینا پلیس اب جو سری لنکا ہے وہ اپنی جو ملیٹری ہے اس کا سائز ہوٹا کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے ہمارے اکنومک کرائسس ہیں ایک بینکرپ نیشن ہے اتنی زیادہ فوج ایک لاکھ پینتیس آر کے قریب تھی اس کو بھی ایک لاکھ کے قریب لے کے جا رہے ہیں ٹونٹی ترٹی تاک اور اس سے بھی پر نیچے آ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنی بڑی فوج کشمیر کا مسئلہ فوج نے دیکھنا تھا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا لوگ نالوجی ڈراؤ کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر وہاں پہ فینینشل کریس آیا تو پاکستان کو اتنی بڑی فوج اور یہ سارا کچھ کیسے چاہیے گو کہ پاکستان کو فوج تو چاہیے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے ادھر سیاسی استحکام بھی جو ہے وہ جڑے نہیں پکڑ رہا پنجاب میں اسمبلی توڑ دی گئی ہے خیبر پختونخواہ میں اسمبلی توڑ رہے ہیں وزیریعظم کو عمراند خان نے کہا ہے کہ تم vote of no confidence لو آپ کیا سمجھتے ہیں جنرل الیکشن کی طرف پاکستان جا رہا ہے یا جو فوج کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے یہ جو وہاں پہ کیونکہ آپ پر پاکستان کو سرے لنکا سے بڑا ایکویٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں سرے لنکا کی اور پاکستان کی جو ان کی سیچویشن ہے وہ تو آلموس سیم ہے وہاں پہ بھی ایک ہی فیملی کا بزنس تھا سیاست میں ایک فیملی ساری اس کو اون کرتی تھی فرینچائز تھی سیاست تو تھی نہیں وہاں پہ بلکل اسی طرح کا سٹائل پاکستان کے اندر بھی ایک فیملی ہے وہی آج کل خاص کے نون لیگ جو ہے ان کی تو بلکل راجہ پکشا کے ساتھ ساری سیمیلیٹیزم کے ساتھ کہ ان کو بھی پوری کیبنٹ کے اندر راجہ پکشا بھی ہے پہلے بھائی ہوتا تھا بتیجے ہوتے تھے سارے بیورا کریسی کے اندر بھی سارے سارا کچھ اپنے گھر میں ہی رکھا ہوتا تھا وہیں بلکل اسی طریقے سے یہاں پر ہے ملتا جلتا ہے لیکن سری لنکا سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب آپ فینانشلی اتنے ویق ہو جاتے ہیں تو پھر پوریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں قوموں کی میں سری لنکا کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا دیکھیں اس وقت لوگ چوہویس چھتیس چھتیس گھنٹے پٹرول پمپوں کے اوپر لائنوں میں لگتے ہیں لوڈ شیڈنگ پڑھر سے سولہ گھنٹے چل رہی ہے عدویات ختم ہو چکی ہے انسولین نہیں مل رہی ہے جو کریٹیکل عدویات ہیں وہ بھی نہیں مل رہی ہیں اور اس کے بعد فلٹریلائیزر تک جو ہے وہ اپورٹ نہیں کر پا رہے آج کی خبر میں نے آپ کے بارے میں بھی پڑھا ہے سات سو کنٹینر کراچی اپورٹ پر پڑھا آپ بھارت سید بیاد مکاتے تھے ان کے پیسے آپ کے پاس نہیں ان کو دینے کے لیے ٹیوٹا سزوکی پہلے بند ہو چکی ہے اور ساتھ جتنا بھی ستم زنیفی یہ ہے کہ جو دس بلین میں سے نو بلین باتیں کی گئی ہیں اس کو کہا گیا یہ ہماری ڈپلومیٹک سکسس ہے یہ سفارتی سکسس ہے ہماری اور خوشیاں اور شادیاں نے ہرانو اس بات پہ کہ پہلے بھی پاکستان کے اگر دیکھا جائے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے کتنا پیسہ آیا ہے خطان صاحب نے کتنے کرزے لیے تھے چھتر سال میں کرزے پہلے جو پیسے لیے گئے تھے وہ کہاں ہیں جو آنے والا دس بلین آپ کو بچا سکے گا بلکہ ڈار صاحب نے بلکل سری لنکا جیسا کام کیا ہے انہوں نے کہا جو بینکوں میں لوگوں کے ڈالر پڑے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں یہ بلکل سری لنکا سٹائل انہوں نے بھی کیا ہے جو بچارے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کا حوصلہ تھا وہ بھی پست ہو چکا ہے لوگ جو ہیں اس وقت مایوس ہیں اور کوئی way out نظر نہیں آ رہا نہ ہمارے Mr. Handsome کے پاس کو پالیسی موجود ہے کہ وہ بتائیں کہ میں کس طریقے سے آگے country کی اکانٹمی کو ٹھیک کروں گا وہ جہاد کی ٹریننگ کی بارے میں باتیں کر رہے ہیں MQM میرے نظر میں اگر میں دو چیزیں بتا رہا چاہوں گا سیاست اور اس کے بعد سیاست solution نہیں ہے election solution نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ مجھے convince کرے کہ اس سیاست کے ساتھ اس election کے ساتھ آپ کا problem تو اکانومی ہے election کا اکانومی کے ساتھ کیا لینا دینا ہے اور یا مجھے یہ بتایا جائے کہ فلان لیڈر نیا آ چکا ہے فلان پائیٹی کے اندر وہ ہماری قسمت بدلے گا کہ دودھ اور شید کی نیریں وہ چلائیں گے یہ تو وہی چہریں ہیں پرانے اسد امر کو پھر بنا دیں گے نفیز شیف کو پھر بنا دیں گے اکانومی اس کے آدمے دے دیں گے رنگ روڈ والے بھائی جان کو پھر وہ ڈپٹی پرائیم نیسٹر بن جائیں گے مراد سائی صاحب پھر تقریریں شروع کر دیں گے اچھل اچھل کے سمبلی کے اندر کون سی نئی چیز ایسی ہے ایک چینج آئی ہے کہ شماج شریف کا چھوٹا لڑکا آ گیا ہے وہ گلدستے لے کے پھر رہا تھا لاور میں اب پتہ نہیں اس کی کپیسٹی کیا ہے پجاب کی اکانومی وہ کٹرول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا لیکن یہ سلوشن ہی نہیں ہے اس وقت جو کچھ بھی ہے ہے تو بات بڑی عجیب سی ہے کہ سٹوڈنٹا پلوٹیکل سائنس کا جو بندہ ہے وہ یہ بات کرے کہ آپ کا حل یا ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ میں ہے یا پھر مارشل لاہ میں ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے جو کہ ایک ویسٹرن پرادکٹ ہے جہاں لوگوں کو جہاں ریٹ آف لٹریسی لوگوں کی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے اور اس پراسس کو نان سٹاپ جس طرح انڈیا کے اندر ریٹ آف لٹریسی ان کی بھی اتنی سٹونگ نہیں تھی لیکن ان کے اس پراسس کے اندر رکاوٹ کوئی نہیں آئی آپ کے چھتر سالوں میں اسے چالی سال تو مارشل لاہتے ہیں پھر آپ نے غیار جماعتی بنائدوں پر ایکشن کراتے رہے ہیں اور پھر یہ تینوں پارٹی ہیں جس پر کتھ پیلڈ میں ہے اس نے لکھا ہے کہ جیوز اینڈ عرب جیوز اینڈ مسلم کیوں نہیں لکھا کیونکہ جیو یہودی بھی ایک مذہب ہے آپ کو ایتھیوپیا کے بھی یہودی ملیں گے آپ کو امریکہ کے یہودی ملیں گے آپ کو رشا کے یہودی ملیں گے آپ کو یہودی پوری دنیا کے ملیں گے لیکن انہوں نے جیو اور عرب کہا یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ مسلمان ایک قوم نہیں ہے کیونکہ عربز اپنے آپ کو باقی مسلمانوں سے الگ ہی تصور کرتے ہیں یہ خالی ہمارے ساؤت ایشیا کے مسلمان ہیں جو امہ کا چورن لے کے چلتے ہیں ادھوائز عرب کبھی بھی اپنے برابر باقی مسلمانوں کو نہیں سمجھتے عرب کے اندر ایک سپیریارٹی حساب کتاب ہے ایک ہے ایک ہے ارگنیزیشن آف اسلامی کنٹریز او آئی سی یعنی مسلمان ملکوں کی ایک ارگنیزیشن ہے مسلم نیشنز ارگنیزیشن آف مسلم نیشن کیوں نہیں لکھا اسلامی کنٹریز ایک ہے عرب لیگ عرب کی اپنی لیگ ہے یہ ایک قوم ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساؤت ایشیاں میں ملو آپ دیکھیں ترکی میں جب خلافت ٹوٹی انیس سو چودہ میں تو پوری دنیا میں کہیں بھی خلافت مومن نہیں اٹھی کہاں اٹھی بھارت میں اس وقت پاکستان تو نہیں بناتا جو آج کا بھارت منگلہ دیش پاکستان برما یہ پورا بٹش انڈیا جو تھا وہاں پہ خلافت مومن ٹوٹی یہ جو اممہ کا چورن ہے یہ ان کے اندر ہے ان کو اپنے برابر کا کوئی سمجھتا نہیں ہے پاکستانی مسلمان کو یہ لوگ بھکاری سمجھتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کسی گنتی میں ہی نہیں سمجھتے ہیں تو یہ اممہ کا چورن نکالیں اپنے ذہن سے حضیٰ دوستو ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں میں پرسوں ترسوں کہیں گیا تھا دوکٹر کے پاس تو واپسی پہ اوبر لی میں نے تو اوبر میں میں بیٹھا تو میری وائف کا فون آیا تو میں اس کے ساتھ مزاق مستی کر رہا تھا کہ تم میرے پر کنٹرول کرتی ہو یہ وہ فون رکھا تو درائیور مجھے کہتا ہے اردو میں کہ آپ کی بیوی آپ کو کنٹرول کرتی ہے میں نے کہا مزاق کر رہا تھا تو کہتے کتنی ہے میں نے کہا کیا کہتے بیوی ہیں میں نے کہا یہ کیے اور کتنی ہوں گی کہتے ہیں میری تین ہے میں نے کہا تم کہاں سے ہو کہتے ہیں افغانستان سے ہوں میں نے کہا تین بیویاں کہتے ہیں تین بیویاں تینوں کل اگل اگل اگر رکھے یہاں انگلین میں بھی یہ ملٹیپل شادیاں میرے بیلجیم میں رہتا تھا تو کئی دوستوں کی دو دو بیویاں کسی کی تین بھی تھیں ان لیگلے لیکن باقی بیویوں کو مسٹریس رکھل کر اسٹے تزمید رہا